جے رام جی کی ساتھیوں جب بھی کوئی برت جیسے جن مسٹمی ایک آدسی دو دن رہتا ہے ایک اسمارت دوشنا ویشنب ایسی استطیق میں جن مانس کو بڑی دویدہ رہتی ہے کون سا برت کب کریں اسمارت یا ویشنب اس کے لیے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسمارت کون ہے اور ویشنب کون ہے تو آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے یہ جانیں گے کہ اسمارت کون ہے اور ویشنب کون ہے تب ہی ہم نرنے لے سکتے ہیں کہ کون سا برت کریں آج شری کرشن جن مسٹمی کا برت کب کریں آج سومبار یا منگلوار پنچانگ میں سومبار کو اسمارتوں کے لیے لکھا ہے اور منگلوار ویشنب کے لیے لکھا ہے تو یہ اسمارت اور ویشنب کا چکر تو ہم بسو بجائی پنچانگ کے مادہم سے مٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بسو بجائی پنچانگ میں اسپسٹ دے رکھا ہے کہ اسمارت ویشنب بیچار اس پنچانگ میں اسمارت ویشنب کے بیچ سے دو دن الگ الگ ہوتے ہیں اسمارت اور ویشنب کون ہیں سادھر اور جن یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اسمارت ویشنب ہیں یا ویشنب انہیں اسمارت رکھنا چاہیے کہ سورتی اسمارتی کو ماننے والے سبھی آستک اسمارت ہیں بید پران دھرم ساستر اسمارتی کو ماننے والے اور جو پنچ دیووں کے اپاسک ہیں درگا شب ویشنو گنیش اور سوری یہ سب اسمارت ہیں سرطیستو ویدو ویجھے پو دھرم ساستر تو ویب اسمرتی ہی منو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماس مدیرہ پہ آج لیسن سے دور رہنے والے رام کرشن ویشنو کے اپاسک سب ویشنب یہ ان کا بھرم ہے جن لوگوں نے ویشنب گروہ سے تپت مد مدرہ دوارہ اپنی بھجا پر شنک چکر انکت کروائے ہیں وہ یا جنہوں نے کسی ویشنب سمپردائے کے دھرمہ چارے سے بدھی پوروک دیکچہ لے کر کنٹھی اور تلسی کی مالہ دھارن کی ہے وہ ہی ویشنب کہلا سکتے ہیں اور ویشنب کو دوسرے دن برت کرنے کا ادھکار ہے یا کوئی ورکت بھی دوسرے دن برت کر سکتا ہے آج سوموار آج جنم آسٹمی کا برت جو لکھا ہے اسمارتوں کے لیے وہ آپ دیکھ لیجئے تو آج سوموارت سوموارت سام کو پانچ بچ کر تیتیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد آسٹمی تھی لگ جائے گی یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ میں نے انڈر لائن کر رکھا ہے یہ سری کرشن جنم آسٹمی برت اسمارت کرشن آبتار رات تری میں یہ آج اسمارتوں کے لیے اور منگلوار کو آسٹمی تھی دن کے تین بج کر بیس منٹ پر ہی سماپت ہو جائے گی تو رات تری میں آسٹمی تھی رہے گی ہی نہیں تو پھر آپ جنم آسٹمی کے برت کا ویچار کریں نومی تھی کو بیشنب ہی برت کر سکتے ہیں اور اسمارت اور بیشنب کا مطلب آپ سمجھی چکے ہیں تو ساتھیوں اس ویڈیو کے مادم سے آپ اپنا نرنے خود لے لیں دھنیوار